اسلام علیکم کیسے آپ لوگ متن بران کے بلوگ کے پارٹ ون میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم نے سرپرائز دینا ہے متن بران لے کر میں جا رہی ہوں اور آدھے سے زیادہ رستہ ہم تیہ کر چکے تھے پارٹ ون میں اور اب پارٹ ٹو میں ہم اپنا سفر وہیں سے شروع کریں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گی کہ اپنے سسرال جا کر ہم نے کتنے مزے دار کھانے کھائے اور کتنا مزا آیا تو چلیے پھر سفر بہیں سے شروع کریں وہ پشنہ والا موڑ زائی زیادہ اچھا تھا ہے نا بلکل وہ والا اچھا تھا ارنیکس میں بناتی ہوں زائد اس گاڑی کے پاس لے کے جائیں بہت سوڑی ہے گاڑی ہی 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 ہال مشورم ہرو ہائے کی ہی ہی nên ہی یہاں ہمیں آرہی ہے پہاڑی ہاں سے رہنے کارٹ کے M40 کے لئے یہ رسطہ بنایا ہوا ہے اور M40 بنائی ہے وہ سامنے ٹاور لگا ہوا ہے اچھا ہم کون پھرکے اس ٹاور کے بلکو پاس سے گزرے گے اچھا دیکھو ابھی اپنے کون ٹاور کی جائے کہ یہ اپنے ٹاور کی جائے کہ ہاں بالکھاتی ہوئی اور ہم ہمیشہ یہاں تک پہنچ کے ہمیشہ ہم اس ٹاور کو دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرنا چلو کر دیتے ہیں ہمیں ہمارے نشانے ہیں پکک ہمارے نشانے ہیں پکک ہمارے نشانے ہیں پکک تو آپ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 20-25 منٹ سے پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ٹاور ہے شیشہ کھول ہے میں نے پتہ نہیں آپ کو آواز سیاری ہوگی کہ نہیں زائے درخت آگئے سامنے پہریں آگے سے دکھاتی ہوں آپ کو ہمارے جیسے ہی ٹاور آیا سامنے ترخت آگئے ہمارے جیسے ہی ٹاور آیا سامنے ترخت آگئے جو ہماری پکک نشانے ہیں یہ جناب کی اللہ کے فضل کرم سے ہم چاڑ رہے ہیں ہائیوے کام کی چڑھائی یہ ایسے ہی چڑھائی ہے جیسے ہمارے ترکی والی چڑھائی ہے سوابہ کجرہن سوابے والی جیسے ہم اسی طرح جناب انہوں نے بنائی ہے کٹنگ کر کے بنای ہوئی ہے اور بڑی زبردست پر لگی ہے وہ دیکھیں جی بہت بڑی پہاڑی تھی اور اس کو کٹ کے انہوں نے رستہ بنایا ہے اور یہ ایک قسم کی انٹریس ہے یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہائی بیکم سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی ہائی بیکم کے دروازے میں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں جی بس اب 10-15 منٹ کا رستہ اور ہے اور وہ ایک بہت بہت سورت رستہ ہے گرینری سے بھرا ہوا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی یہ زاہید صاحب کی فرمائش پہ میں اس موڑ کی جو ہے بنا رہی ہوں ویڈیو اور زاہید کو یہ بہت بسند ہے انجھے کہتے ہیں بناو بناو جلدی بناو اس لئے وہ یہاں کے بنا رہی ہوں خوبصورت تو سارا یہ آپ کو پتہ ہے ایسی ایسی خوبصورتی ہے کہ بندے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں ہر جگہ یہ خوبصورت لگتی ہے اور میرا دل کرتا ہے آپ کو ہر جگہ دکھاؤں کہ دیکھیں یہ خوبصورت جگہ ہے ساری ہوں زاہید یہ جیپ دیکھیں ہوئے 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 یہ کتنی پیاری گاڑی بندہ لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں ہو 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 یہ ہے گزر گئی موٹر میں پہ آپ کو پتہ ہے اتنی دیر تک روک نہیں سکتے ہاں بن گئی تھوڑی بہت یہ دیکھیں جی ریسنگ کار میں آیا ہے بڑے مزے گی ریسنگ کار ہے پرانا موڈل زائید ہاں یہ پرانا موڈل ہے جی رہ جائے اور بہت پرانا موڈل جی رہ جائے اور بہت پرانا موڈل اچھا یہ انیس سو نوے سے پہلے پہلے کا ہے زاہید کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی جائے گی ہم دعا کر رہے تھے سگنل آئے کہیں کھڑی ہو جائے تو مجھے اس کی ویڈیو بنانے کا موقع مل جائے وہ گیا یہ جناب ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اس روڑ پہ جو سیدھا ہمیں میرے سسرال تک لے کے جائے گی اور یہ رستہ جی میرا فیوریٹ رستہ میں آپ کو کیسے بتاؤں میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہ بہت خوبصورت رستہ ہے آپ دیکھئے گا اتنے پیاری گرین درخت ہیں اور بہت پیارا رستہ ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ٹینل بنی ہوئی ہے اتنی پیاری لگتی ہے یہ دیکھئے کیسے گھیرا ہوئے درختوں نے پتوں نے اس روڑ کو بہت خوبصورت ہے یہ اور جب برپرد ہی ہوتی ہے تب تو بہت ہی حسین لگ رہا ہوتا ہے اور بہار کے موسم میں تو چیری بلوسم کھلے ہوتے ہیں اور گھری ہوتی ہے یہ روڑ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں جی بہت پیاری بہت پیاری یہ سائٹ پہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے یہ ہرٹس بنے میں ایک پپ بھی بنا ہوا ہے بہت پیاری یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی فلیکمال ہیتھ ہے نا یہ یہ جی اکنا گاؤن ڈائپ کا ہے یہ کسوہ ہے یہ ڈاؤن ہے چھوٹا سا بلکل سمجھیں گاؤں سے تھوڑا سا وہ ہے لیکن ان کے تو گاؤں بھی یہ دیکھیں آہاں بہت خوبصورت جی بہت خوبصورت یہ دیکھیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ دیکھیں جی یہ والے گھر یہاں سے جب میں ہم لوگ ٹرن لیتے ہیں یہ گھر مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں یہ خوبصورت کی گھر میں یہ دیکھیں پتر کے منے زاہد آپ لیں گے ہاتھ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی اپنے پیارے گھر ہیں الحمدللہ جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب جناب سمان بغیرہ سارا نکالنا ہے ہمارے ساتھ بہت سارا سمان ہے اور دیکھیں جناب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اوف اللہ وہ خوب کھلاب ہے بھابی کا یہ والے پلانٹس اور ہم جی انٹر ہوئے ہیں بھابی نے ٹیبل سجائے ہوئی ہے اتنی سبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی چابز ہے سالن ہے سالڈ ہے کباب ہے چکن ہے اور یہ پکوڑے سموسے رولز اوہ 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 اتنا انتظام بھابی نے کر کے رکھا ہوا ہے اوپر سے ہم لوگوں کو لگی ہوئی تھی بھوک تو ہم لوگ تو جلدی سے پیٹ گئے میں نے کہا رکھ جو پہلے مجھے بنایں تو ویڈیو اور بھابی کو جلدی سے ران گرم کر کے لے آئیں بھابی ران گرم کر رہی ہیں میں نے کہا میں جلدی سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو تکھا دوں یہ دیکھیں جی رائے بسم اللہ کریں رائے اس طرح کریں رائے اس طرح کریں رائے بسم اللہ یہ تو بہت مائسر بہت مازل گا ہاں ہcia سعت سے سائد سے تیس کارتیں جہاں پر ہری بسم اللہ اے ایسے بسم اللہ بابی کے کھانے کی میں نے بہت تعریف کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا رینمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا باہر سے موسم بھی دیکھ لیجے جناب ہلکی ہو گئی ہے دھوپ اللہ کا شکر ہے دھوپ کا زور تھوڑا سا کم ہو گیا ہے گرمی تھوڑی کم ہو گئی ہے مزے سے ہم نے کھایا کھانا پھر اس کے بعد چائے پی خوب گپے شپے لگائیں اور اس کے بعد جناب ہم لوگ نکل پڑے اپنے سفر کے لیے واپسی کے لیے اور پھر وہی گھر وہی سڑکیں وہی رستے وہی درخت اور وہی آسمان اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں جا رہی ہونا کسی کے گھر تو تب تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بڑی انرجی ہوتی ہے آپ کے اندر لیکن جب آپ وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر کسی اپنے کے گھر سے جب آپ ان سے دھور ہو کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انرجی بھی لو ہو جاتی ہے ایکسائٹمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے بلکہ رہتی ہی نہیں کیونکہ اتنا اچھا ٹائم آپ نے گزارا ہوتا ہے اپنوں سے دور جاتے ہوئے کس کو اچھا لگتا ہے اپنوں سے دور جاتے ہوئے سب کو تکلیف ہوتی ہے سب کا ہی دل دکھتا ہے لیکن جب آنا ہے تو پھر واپس جانا بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ انہی رستوں سے ہوتے ہوئے اسی سبزے سے ہوتے ہوئے وہی ٹنیلز ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف چل پڑے ہیں اللہ کا شکر ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ چاند مجھے نظر آ رہا ہے چاند کو میں کیپچور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ چاند ایک واحد ہمسپر ہے جو آتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھا اور اب جاتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے دیکھئے نظر آ رہا ہے چاند بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور بادل آج بڑے ہی خوبصورت قسم کے آئے ہوئے میں آپ کو ابھی راستے میں دکھاتی ہوں ہر جگہ ڈیفرنٹ قسم کے بادل ہے یہاں دیکھئے بادل ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر بادل بلکل الگ قسم کے ہیں اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر تقریباً میں آپ کو بتاؤں رات کے تقریباً دس ساڑے دس ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود ابھی کافی روشنی ہے تو دن بہت بڑے ہوتے ہیں گرمی میں یہ دیکھئے جناب یہ جس طرح وہ ٹویسٹر نہیں ہوتا جیسے لمبا سا جو اس کی طرح یہ بلکل لگ رہا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں اوریجنل دیکھنے میں یہ بہت حسین لگ رہا ہے اور یہ بادل دیکھئے سورج وہاں پہ غروب ہو رہا ہے سامنے اور بلکل پیلا زرد سا آسمان ہوا ہوا ہے اور یہ کالے بادل ہوا میں اڑے ہیں بہت پیارا آج تو جی ہم لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ایسے بادل تو ہم نے زندگی میں دیکھے ہی نہیں کبھی کہ اتنا خوبصورت آسمان رنگ رنگ کے بادل نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے جی وہ ٹاور یہ لیجے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہم نے آتے ہوئے آپ کو دور سے دکھایا تھا جس کی ہمیشہ ہم نشانی رکھتے ہیں تو اس کو قریب سے دیکھیں اور یہ دیکھئے بس جی ہمارا سفر اب تمام ہونے والا ہے اندھیرہ ہلکہ ہلکہ ہو گیا ہے بڑا ہی مزہ آیا اور بڑا ہی مزدار ہم نے کھانا کھایا اور اب ہم گھر کی طرف روان دوان ہیں اور آپ ضرور بتائیے مجھے کہ آپ لوگوں کو آج میرے ساتھ کی گئی سیر کیسی لگی اور لندن کے نظارے آپ کو کیسے لگے اور یہ خوبصورت دور دور تک پھیلے ہوئے رنگ رنگ کے ڈیفرنٹ شکلوں کے بادل آپ کو کیسے لگے ضرور بتائیے میرے چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمینٹ کرنا مت بھولئے اور نیس فلوک تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ